خدا یا تنگ دست مومنین یا تنگ دستیاں دور فرما مالک بیمار مومنین کو سیحت کلی اتا فرما مالک بے روزگار مومنین کو اچھا جیاں روزگار اتا فرما مالک اللہ تو علا کل شین قدیر ذاتیں سکدیاں کم بین بیرادی زواری نصیب فرما کریم اللہ تو علا کل شین قدیر ذاتیں کربلہ علا دے دکھان اوازتھ سے جمر زور حسین کو سیحت کلی اتا فرما ملازم حسین کو سیحت کلی اتا فرما کریم اللہ جناب سید آدھے دکھانا وازتا چک جیوے دے واللہ کو سیحت کلی اتا فرما زفر حسین دی بیٹی کو سیحت کلی اتا فرما کریم اللہ تو علا کل شین قدیر ذاتیں اسمہ گناہگار ہیں مومن بے اولاد اولاد نرین آتا فرما بلانا غلام عباس قویاتی اللہ بچڑا عطا فرما بھائی تنویر عباس قویاتی اللہ فرزند عطا فرما قریم اللہ بھائی ندیم عباس قویاتی اللہ بچڑا عطا فرما قریم اللہ تولا گل شین قدیر ذات اختر حسین قویاتی اللہ فرزند عطا فرما حاج احمد قویاتی اللہ بچڑا عطا فرما بلانا ملال حسین قویاتی اللہ بچڑا عطا فرما کریم اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما کریم اللہ تعالیٰ کل شین قدیر ذاتیں بالخصوص او تمام بزرگ جنہ اینہ امام بارگاہ واندیا بنیادہ رکھیان انہ دے درجات بلند فرما بکروز مومنین دے قرض غیب تو ادا فرما پریشان حال مومنین دے پریشانیاں دور فرما بے روزگار مومنین کو اچھا جیاں روزگار اتا فرما کریم اللہ جتنے مومنین دے نالکے بینین اگو حلال اللہ وسیر اس کا تا فرما کریم اللہ جتنے مومن اس قار فیر جہشہ پہ گندن اپنی مقدس بارگاہ اچھ قبول فرما بکروز مومنین دے بدل عجر عظیم اتا فرما کریم اللہ جتنے قوم دے نوجوان علم حاصل و دردن ترکیاں تا فرما کریم اللہ مولدی نور محمد واسطے دی جوا منگو جو اس امام بارگاہ کے مقبن لین دنائے دے واسطے دی جوا منگو اس مسجد دے ریشت کو مقبانے نالکہ بڑا کریم اللہ دکو استابدی عزت و عظمت و جلالت دا کریم اللہ مولانا نور محمد دے درجات بلاند فرما کریم اللہ مجھوڑا دے شفاعت نصیب فرما اگر زندگی دے جنا تو کوئی غلطیا خطاوات انتہ در گزر فرما کریم اللہ جدنی سری قوم دے بزرگ تشریف فرما انہ دا سایا سا جسر انتے کے مدہم فرما کریم اللہ جڑی نا ویڈا چنین آسنگ دے انہ کو آمان دی توفیق اتا فرما کریم اللہ جڑی آئے بیٹھنی نا دیا نیک خیشات نیک دوام اپونیاں فرما بندہ حکیر بندہ گناہگار دے والد محترم کسیت قلی اتا فرما کریم اللہ گناہگار ہیں نازف دیاں داورے ہر شریف دے عزت مال جان فصلہ دے خود محفظت فرما مالک او دواما جڑیاں دے لائیں تہین مگر زبان دے نیا سننے اپنی مقدس بارگاہش قبول فرما بارویں آقا دے جلد جلد زہول فرما امام دے قدمہ شہادہ نصیب فرما امام دے زیارت و مشرف فرما امام دے فوج شمار فرما مالک دواما گو کرچا قبول بحق علی و بدھول اللہم صلی علی محمد اموال محمد دواما دے قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد باہ محمد موزے سامین محترم قابل حسد تکریم جوانان و بزرگان خینات خالق اللہ اشان گناہگاران یا اے پھوڑیاں بھی چھائیاں اپنی مقدس بارگاہیچ قبول کرے امیشہ ہر انسان خوشیان دے موقع تے ہسدہ و دہ ہوندہ ہے دکھان تے غم ماندے موقع تے روندہ و دہ ہوندہ ہے کبھی انسان اے نہیں سوچا جو میں ہسدہ بیٹھا ہونا میں خوش و دہ تھی نہ ہونا آیا فقط میں خوش تھی نہ و دہ ہونا یا ہسدہ و دہ ہونا یا میں دے ہوتے کوئی بھئی مخلوق کی حسدی و دیوں دی ہے تھوڑی بھوڑ کرے سو انشاءاللہ لطفہ سو تاریخ دا مدالیہ کر کے دیکھ ترائے موقع ای ہو جائی نہیں جتا انسان دے اوپے اللہ دے فرشتے حسد ہوندے انسان دے حالت لے کے اللہ دے ملائک جڑا دے دینا وہ حالت وہ حسد ہوندے کیڑا موقع سب دو پہلے جڑا ایک انسان اپنے ویڑے قدم جا کے کریم اللہ دے گھارہ لے پاسے ٹر دینا باہوزو تھی یہ پاگو باگیزہ لباس بھاکے کریم اللہ دے ویڑے چاندہ ہے نماز بڑی حسی وہ زوی کی تہ حسی سر سجد جرک کے سبحان ربی العلا و بہم دے دیا تصویر اپڑتا رہی ہے کریم اللہ کو جھک دا ویری ہے جڑا نماز مکی ہے نا ہاک تائی دا بڑھ دا آئی نا جو اپنے گھار والا بنیا گھار نہیں گیا اون چوکی جوان کے بہت ہی ہے اون بلی جوان کے بہت ہی ہے سلوات بڑھ دا سلام آمد علیہ آمد علیہ آگ تائی دا بڑھ دا ہے جو نماز جنو کیے تو اپنے گھار والا بنیا گھار والا بنیا گھار والا بنیا گھار اپنے گھار آنکھنے بنیا گھار ایک گھار نہیں گیا اسے حالت دے ویچ اون چوکی جوان کے کھڑا ہے جتا چاند تمہ شائی اکٹھے کھڑ کے گھپانتے مزاکاں پہ کر دے ہیں اونہ نالوان کے دنیا دی جڑی وحوش گفتگوی کوان دی آئی کرنا شروع کر لیتی ہے جنہ ایہو نمازی کریم اللہ دے ویڑے چو نکل کے بری میں فلج وان کے مزاکاں کرنے لگ گئے نا اونوے لی اللہ دے ملیک ہی دی ہوتے حسن لگ گئے اندے خدا تیرا حق بڑھنا ہائی کریم اللہ کو جھوک کے بہر نکلا میں نیمت اپنے گھار والا بنیا اوہ سبحان اللہ استغفار دیا تصمیہ کریں دا بنیا جو چھو موقع جی تھا اللہ دے ملیک پریشانی تھی نی بہی کہ میں کوشش طیعہ کریں نہ جو پانچ محرم دو بعد زیادہ فضائل نام پردہ میں کوشش کریں نہ دو چار فکری جملے ماشی اللہ ماشی اللہ دو جا موقع جی تھا اللہ دے ملیک جو سامنا چاہنا انسان جڑی حالتی جو بدہ ہوندے بس اوقات ہی تو پتہ نہیں ہوندہ جو میں کیڑی حالتی جو بدہ دو جا موقع جی تھا اللہ دے ملیک انسان جو پہ حس بہندے کریم اللہ چلیتی ہے ایک دولت اللہ چلیتا ہے ایک ریس اللہ چلیتی ہے ایک عزت اللہ چلیتا ہے ایک نام ایک نہیں دو نہیں اے بڑ گیا ہے سو کنال دا مالک کہ جی تھا اندھی زمین ہائی نا نال ودھ ایک غریب ایک کنال ایلائی حی جڑائی دے نال وستہ دیا ہے جی تھا اندھی سو کنال زمین ہائی نا وہ تا ہیک کنال اللہ غریب ایلائی وستہ دیا ہے کیا کیتا ہے اس آکڑ جو ہائی تکبر جو ہائی غرور جو ہائی وات ناو پران کو حقم دیتا ہی سی اے جلے بننا بنے دے پائے ہو وہ نا وات ٹریکٹر کو وہ غریب تی زمین جڑی ہائی ایلہ بننا کپ کپ کے اپنی زمین دینا غلین دے روائے سمجھ آوے نہ آوے بہت بہت جملے بھی آہدیں آکھا اسی کیا کر گنسی آپ ہی غریب ہیں پوتری غریب ہیں میرے کل اتنی دولت میرے کل مال میرے کل پیسے میرے کل سنگا تھے کیا کرے سی ہکم دے ناوکران تے پوتران کو جو ہندی زمین تے قبضہ کرو اوہے لے ہندی یہ حالت لے کہ اللہ دے ملیک روپ ہوندیں اللہ اتنا جو دیت تے کیوں غریب کو بتا لوٹے دے دوچہ موقع جی تھا اللہ دے ملیک حشب ہوندیں حشب ہوندیں اللہ دے ملیک تریچہ موقع جی تھا اللہ دے ملیک حشب ہوندیں ہونو میں دیکھ سانے کہا تُساں کتنے بیدار بیچے ہی ساری زندگی جوان تھئیے نسی کی تا برد دا خیال بیکی ہوئی لیچ ساوری ہوئی لیچ گئیے نسی کی تا برد دا خیال اولاد تھی گئیے نسی کی تا برد دا خیال گھار تو بہر ٹر دی رئیے نسی منگی شوہر تو اجازت رشتہ داران یا شادیاں جوین دی رئیے نسی کی تا برد دا خیال بازاریں جوین دی رئیے نسی کی تا برد دا خیال اج جنہ اللہ وقت بھیجے نا فرشتے کو بنیو ہون کی مستور دا روح قبض جگر ہو آئے ہیں نا آخری دن یا اکار تا کجنای شہدی کریم تے شخی جو ہویا تُر دے لے گھنے جا دا ہون دی برزی سنتے لے گھنے جا دا ہون دی برزی واد رشتہ دارا اعلان جا کرائے فلان دی بیٹی دنیا چھوڑ کے ٹور گئی ہے فلان دی بیوی دنیا چھوڑ کے ٹور گئی ہے فلان دی امڑی دنیا چھوڑ کے ٹور گئی ہے سونا کفہ نپوایا نے جنہ جنازہ چاہ کے قبرشتان چکیت گئے نا کہ آیا ہے اوہ ویلا جنہیں کو قبر سماوان لگیا نا واد اعلان کی تہینے جنہیں غیر مہرمی وے اون پچھا جنہیں کو مہرم قبر سمایسی اللہ دے ملیک اوہ ویلے حس با جا چاہے ہوئے انسانہ جنہاں روتہ سی بردہ نائی کرے بھی جنہیں گے روتہ ہی بردے دی حس با میں نسلے اللہ دے ملیک چلے انہیں ہوتے واجب ہائی ہوں میں لے نہ ہی کریں دی آج جنہاں نہ کہیں کوئی دیکھ سکتی ہے نہ کوئی ان کو دہ دہے آج ہی کو کفن بوا کے پردے ودے کریں دی حس با میں اللہ دے ملیک ایتا اوت رہے موقع ہے لیکن بائیویوں جے موقع ہے جنہاں اللہ دے ملیک انسان کو دیکھ کے رو پوندن کیڑا موقع اللہ چاہے دیتے ہی سی پانچ پوتر ہیک پوتر کو آکھ اس بچڑا کہ روزانہ جنہاں اعلان سن دا کڑا کہیں دی سٹھ سال ہمارے اوندہ اعلان تھی ہے جو تور گی ہے کہیں دی پنجھار سال ہمارے اوندہ اعلان تھی ہے جو تور گی ہے بچڑا تور میں بھی بنجڑا ہے ٹھیک ہے بھائے کرو بار ودے کریں دے ہن تیکو میں بھی جنہاں اکبر دے باب دے یونیورس کیچ تیکو میں بھی جنہاں دینی مدری سے دے بیچ پوتر دے بچڑے دا دس ہو یا علم سکھ سیں کہ جنہاں میں مارویشانہ وط آ کے میری کبر دے تو پڑھ سیں قرآن اللہ میری گناہ ماف چکرے سیں پوتر دے تیاری کروائی سیں پوتر دے کپڑے سیں رہنڈا رہی ہے پوتر دے جنہاں تیاریاں مکمل تھایاں ہیں نا اے اللہ دے دین دے خاطر اللہ دے دین سکھڑا واسطے جنہاں گھار تو بہر گی ہے نا ماں توی دور ہے بابے توی دور ہے بھیڑی توی دور ہے حال در سے چھنا ہی پہنچا رستے دے ہوتے ہی جوانتے موت آگئے ہیں جنہاں جوانتے موت آگئے ہیں نا ایڈا کوئی نکھا منظر ہوندے ہیں نا جوانتے موت کڑے ہیں کہ اللہ دے ملیک روپ ہوندے ہیں دوچہ گیڑا موقع ہے جنہاں اللہ دے ملیک روپ ہوندے ہیں سار دے چھپے والد ہی گئے ہیں اللہ اولاد نہیں لیتی کریم تشخیج ہوا کہیں گو دھیاں چڑے وے تا ہوندی مرضی کہیں گو پتر چڑے وے تا ہوندی مرضی کہیں گو دولت چڑے وے تا ہوندی مرضی اور یاد رکھو جنہاں کو اللہ اولاد نہیں لیتی نا انہوں نے سار پہ قرآن رکھا کہ پچھو جو اولاد پیاری کتنی ہو دیئے یہ تیکو نہیں پتا کہ جنہاں کو اللہ ماں تے پیو نہیں لیتی نا مطلب دنیا چھوڑ کے ٹورگین الہولا کی دن پاتے انہاں تو ایک قسم جوا کے پچھو نا جو پیوت مادی کیا قدر ہونی ہے آئے نا تیرے ستنے امام دے خدمت جک بندہ آدھے مولا حسرہ زیانی گوھنالی میں امام دے چہرے تو دٹھا اس آدھے مولا میرا دل جاننا ہای جو اج میں تھوڑی پیشانی جمعہا امام فرمائے آہ ستویندی پیشانی حاضرے چوم گھیا پیشانی چوم کے پچھا ہٹا ہے نا دل جو حسرت بدھی سی امام آکھے حالے میں کچھ آکھنا چاہنا ہے آدھے مولا میری دل دی حسرت ہے میں تھوڑا سینہ جمعہ امام فرمائے آہ میرا سینہ حاضرے چوم گھیا امام دا سینہ جمع کے پچھا ہٹا ہے نا اکھا نیک کو شاون دے بدل پہ وش دے امام آکھے حالے میں کوئی حسرت رہ گئی ہوئی آدھے مولا میرا دل رہ دائے آج میں تھوڑے قدم جمعہا جڑا قدمانا نام آئے نا جمدی دینا ستوہ امام پچھا ہٹا ہے آدھے میرے ڈاڑے دی میرے نانے دی شریعت جیز کوئی نہیں جو کوئی کہن دے قدم چومے اگر تو چانہے جو میں ستوہ دے قدم چومہ بیا کہیں پاسے نامان اپنے ویڑے جلگاوان مدھڑی ماں دے بیر چوم جا سوا میں ستوہ امام آنا دل سی مدھڑی ماں دے دل نہ دکھا میں دو جا گڑا مقام دے سیندہ بیاں ہمیں کی تا اللہ دے ملائک رو پوندے دو جا مقام ہی وی سارتے دی گئے اسی چفتے وال اللہ دے زاد پہنے دا اولاد نہیں لی تھی منگ داری ہے ود او کریم کنن جنہ خلوص نیت جنال منگو ود او کریم خالی نہیں ولیندہ میاں دے بیوی دو بڑھڑے تھی گئے نا خلوص نیت جنال منگی نے دعا ود اللہ دعا ہون بڑھے لے سونگی تھی اللہ چلیتی ہے اولاد اللہ چلیتا ہے ایک پوتر چاند نہیں کو بجڑا زندہ رہی ہے تھوڑے نیان دے بعد ود اللہ حکم لیتا ہے جی میں جتے ہی میہون او میں تیتھو ولیندہ پی آہاں چلیتا ہے اوہ ولیندہ ہے نا پوتر اولاد مدت جو گزر گئی ہے منگ دے منگ دے چلیتا ہے اللہ اوہ اولاد ولا گھن دے نا ود این بڑھڑے مات پیو دے ایدے کوئی دکھے دکھے وینڈ نکل دے نا ہوں گے لے اللہ دے ملائک رو بھون دے میں دا اللہ ایدی مدت دے بعد جو لیتی ہانی ولیا کیوں ہی بھی جیڑا تری جو موکہ نا میں آدم پتھر ہوئے دھپھاٹ ونجے تری جو او موکہ ہی گی تھا اللہ دے فرشتے رو بھون دے بال ہائی چھوٹا عمر اتنی ہائی جو راتی اٹھی 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 کے مات پانی منگ دا ہائی بچپن ہائی تے اللہ جو چاندہ ہائی جو ہی کو میں بچپنی جیتیم دیکھا بال ہائی چھوٹا اللہ چاندہ ہائی میں ایک بچپنی جیتیم دیکھا اللہ وقت اندھ کلوں اندھ ماں ولا کی دیئے جلے ماں ٹوریے نا وقت فطرہ دا تکاز ہے بال چھوٹا ہوئے نا اندھ ماں دے ٹوران دے بعد یاؤں کو پھپیاں چاہ گھن دیا یاؤں کو ماسیاں چاہ گھن دیا اگر بھینی ہو میں تو بھینی پلے دیا رہن دیا ماں تا ٹور گئی ہے نا بال دی اوہا فطرہ دائی جیویں ادھی راتے لے اٹھی دا ہائی ماں تو بانی منگ دا ہائی ماں تو کھانے منگ دا ہائی ہائی جو بچہ تھی یہنا دھرا دویلا ماں دے ہالے ٹورے اٹھ دی تھا ہین یدہ دی تھا ہین اٹھا ہین تھی منگا ہائی سی پانی اوہ جڑی پرورش پہی کریں دی یا سی بھپی یا ماسی ہیک دفعہ سکی تنائی ہیک دفعہ بانی دیتا ہائی سی وات بال اٹھائینا تھی بانی منگا ہائی سی ہون جھنک دے کے سمایا ہائی سی وات تریجی دفعہ جلے اٹھائینا ہون تمہاچے مارا سی تھی جھنک دے کے آدھی ہون نہ اٹھیں ہون سام پو ملیک اللہ بے روندین انجلیں ہیک یتیم چوب کر کے سمجھائینا ہوں اللہ بے ملیک سا رو پوندین دے آدھیں میڈا اللہ یتیم جو ہے جھنکا ودا جھلین دے او جوان و بزرگوں میں گو آپ دے سونا یہ ہیک عام جیاں یتیم ہوتائیں ہیتے رو مردے ہوتے اللہ بے ملیک رو پوندین تو دا سا رقید ہیک نہیں دو یتیم آدھیں کوفہ دا زندانہ آگی تھنڈا پانی نائے ملدہ خوش کرو دیا ملدیا ہے آپ دو سا رقید کی میں نفتی ہو سی خوش کریں میں زندگی دا نہیں پتا اینا کوئی ظلم تھی اینا علی دی اولاد تھے بھا میں جو نام محرم دی بہتر چنازہ پیہا اینا واتی یاران دی مسلمان غسیاں چاہ کے سیدہ نے یقیم آدھیں گلے دیا مرحبا 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 یہ ہوتا دی نجات زریعہ ورسیہ بھا میں جو نام محرم دی بہتر کٹھا بھی آئی واتی یاران محرم دی مسلمان غسیاں چاہ کے سیدہ نے یقیم آدھیں گلے دی اینا 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 جڑا ماما ہمارے شیعہ سنگی بھائی صبح دے بھیلے چھوٹے بالاں کو سکول بھیجین دی اینا بال جڑا بستا جاگ تر دینا ماں جل دی دینا الکوشش کریں دی گھارے جو ہی پھوٹا دیا برطن کو لیں دی اون دے ویچ تھوڑا جیاں کھانا پا کے اپنے پوتر کو دے چھوڑیں دی آدھی میرا بچڑا میں کو پا کے جل دوباراں دا بھیلہ تھی سیتھ کو ڈاڑی بھوک لگ ویسی میرا بچڑا جل دوباراں دا بھیلہ تھی اینا ای بستا کھولیں جا ای تھوڑا جیاں کھانا کھاڑ کے کھاویں جا تیڑی بھوک میں برداش نہ کر سنگ دی آف دسا ای آم مائے دی آم پوترے رگیہ دا ہیک نئی دو یتیمین پورا سال زندان دے بھیج تھکھا پانی پھیندے رہے ہیں سکھیاں یا روٹیاں کھانے رہے ہیں سالم دے بچے حکم دیتا ہاں نہ یتیمہ کو ٹھنڈا پانی دیم نہیں نہیں نہ یتیمہ کو تازہ کھانا دیم رہے ہیں روایات دے لفظ اے ڈٹا کرو نا ماں بھا میں شیعہ ہوگے بھین بھا میں شیعہ ہوگے بھا میں سننی ہوگے بھین دے دل اچھ بھرا دے کوئی انوکھی محبت ہون دی جی ڈی بھی غریب ہوگے نہ بھین کھڑیں بھرا دے کپڑے میلے نہیں دیکھ سنگ دی اگر بھرا دے لوس اٹھو سننا اگر میلہ ہی تھیا وداوسینا فطرہ دون دیئے بچہ نبالا نال کھیت بھرا دین بھینڈ سڑے سیچا اکسی امہ دا جایا ایڈیا میں کوئی بھرانے لہانے دیکھ دھوڑیں دیا مطہ محلے دے لوگ آکھیں چا ایڈے غریب ہیں بھرانے کپڑے باتی وداے آپ نے سایا رکیہ نیا نیاں دی گیڑی آلہ دوسی انہ نے بھرا پورا سال ہم کو لباس آ اڈی مرضی تجھے میں سون یہ حکم لیتا ہائی اللہ درجات بھلان کرے کبلہ یار شاہ ساگو راندے اوپڑ دے راندے ہائن جڑی اید دی رات گزریے نا کوفہ دے بے وفا لوگا ہیک بے دے گھر سونے سونے کھانے بڑا کے لیتن مسلم دے یتیم بکھے ستے رہے ہیک روایت دے اندر تا ملدہ ہے جو جڈا تھیا ہے نا آدھرا دویلا این مشکور دے ویڑے چون ہیک مستور دے گڑیوی کوکا یہ مشکور دے دے بال کھانے کھا جا سوتے بھائے میڑے یتیم بکھے مٹیاں دے بہتے سب دو جی روایت دے ہیک نیٹو ہیں میرا مٹی دے بیٹھی ہیں چھوٹا شہزادہ بھلیہ لے پاسے دے امان دا جایا یہ جو مدد گزر گئی ہے کیا ساری زندگی اصلا اسے زندہ نجرہ ہونا ہے آج اگر میں کو آکھے نا تا میں ہی مشکور کو اپنا تعارف کرویندہ موڈا بھرا دے گیا دے امڈی دے جایا جے کو جو تعارف کرویندے آئے کووو علی دی اولاد سمج کے ظلم کرویندہ چھوٹا دے امان دا جایا جے گر ظلم کرویندہ تا کرے پیا آج اگر ایک کھانا دے مانا دے نا آج میں کو اپنا تعارف کرویندہ اگر مشکور آوے ہانا ایک کھانا چاہ کے آندہ ہائی اگر ساٹھ کے والا بیندہ ہائی آج جگہی آئی مرحبا شہب اولاد بیٹھے رہے یار امامہ بیٹھے نا پوچھ گینے سمدہ تاک بالان تو بوچھ دیا را دیا بجرے تک بوکھ دا نہیں لگی سمدہ تاک بوچھ دیا را دیا اگر درے لگی میں تو والی مانگینے بوکھ لگی میں تو بوڑا مانگینے آپ نے ساہ رکھویا دکھیں میں دے بھدی ہو سی آج میں ایک واپنا تعارف کرویندہ جگہی مشکور آئے نا در رہا ہویا ہائی سیاد جگہ سامنے آئے لیکن بھاں میں جو اجڑ گئے ہیں ہائیں تا غازی دے بھنی زیادہ مشکور جگہ سامنے آئے نا تکھانا را کٹونا لگائے چھوٹے بھیرا کب تیوئی زبان نالا کھیا شیخ علیہ و بزرگا ذرہ میری نیڑیا جہ دائیں نالا اینا زندان دے دروازے دے کھڑ گیا دے بچہ جلوی دسائیں زندان جگرمی دہ دیئے میں کھاڑ نہ سنگ دا ہائے امیداللہ اللہ جانے ایک لحظہ نہیں کھاڑ سنگ دا روپیہ دے جوڑے گی میں اتنے عرصہ مدد گزریں دے رہی بچہ کے آکھنا چاہنا ہے آدھے مشکور میں ایک گال پوچھنا چاہنا کائی دفعہ بچے کوشش کی تیئے جو گال پوچھا بولان دی کوشش کریں دے بول نہیں سنگ دا اے آدھے بچہ جو کچھ تو پوچھنا چاہنا ہے پوچھ میں نسیسا مدینی علی محمد کو جان دے محمد دا نام اے نا اے ہوو نبی او تا میرا نبی اے چھے محمد کو جان دے ود میں کو پاکے تو علی کو بھی جان دا ہو سن اے علی کو بھی جان دا یہ دا علی دا نام اے نا ہونا دے دروغا سرہ میرے نیڑی آنا میرے موند نال اپنا کن گھننا ہون اے جیڑا نال تھی ہے نا اے میں کو ہولے ہولے دسا آتارفو فاطمہ تو زہرہ شام مدینی علی زہرہ کو جان دے اے جن میں جان دا ہوں میں کوئی نہیں جان دا جی کر اے زہرہ کو جان دے میں کو سن جان میں اسے زہرہ دیو را اے جی بطول کو جان دے ودسہ کو سن جان سن جان دے سن جان دے بابا مارا گئے پہلے تا کھڑا ہے نا جی میں جو کھڑا ہے ہاتھ جوڑے سچا آدھے بالو تو اکو سکی ہوں یا روٹری دے نا رہی ہیں تو اکو تتے پانی بھی دے نا رہی ہیں بطول دے گو میں لگے لانا کرائے ہوں نے جڑے وید میں تھور بنجو زندان دے دروازے کھلے مائدہ ہو مشکورہ نکی تہوویہ آزاد یہ زندانی چنگہہ یہاں قید جھگیا کسمت کھین آئیے او گھار دے اندر جتھو دے آوڑ دے لائے مومنہ آئی اللہ بھلا کرے کھانے لیتا ہی سی علیدہ علیدہ جگہیں بڑھائیں ہی سی لفز تو کو سارے یاد ہوں دے کوشش کیتی کرو بعد توجہ دے نال سنا کرو کھانے ہی بڑھائیں ہی سی جلے جھائیں بڑھا ماں لگی ہے نا آدھے نمستور تاری منت کرنے ہیں ڈو نہیں ساری ہکھا جھا بڑھا ساری کوئی میں لگ دے آج ساری زندگی دیا خری رات ہے تھکے ہو جوہین سیادر ہک بیدگا لچ بہی باگ ستین تھی اینا کوئی بیل رات دا ایک امینہ ہوئی تھک ہویا آئی سارا دین یتیمہ کو گلینداری ہے اس لبھے ایڈو ای آکے ستین ایڈو یتیمہ دیا خلقی ہے حال راج کے نیندر تنہ نے کی تھی جو چھوٹے بھیرا کو بابا خواہ میں جو مل آئے تڑے کے اٹھائے تھے رنائے روایت لفظین وڈا بھیرا دے امہ دا جایا خیر ہے این ویلی آدھرات کیوں وڈا روند ہے آدھے امہ دا جایا کیا دسا کون سردہ کنار ہے ایک بسو نانا علی ہے بے بسو ڈاڈا محمد ہے سامنے زخمی آلک ہے جو میڈا بابا مسلم روندہ کھڑے میڈا نانی بچھتا ہے میڈا داڈے بچھتا ہے مسلم آب دا آگی ہے جوٹی گن گئی آ آدھے آج دی رات آنین کل خیر دلی تھی سی سادے کا نیا ویسن این ظالم دے کرنا تک آواز پہنچیے جلدی دے نال اٹھے بیوی کو آدھے سامنے آلے کمرے دی چابی دے مسلم را دی مر ریسا چابی نڈیسا جلدی دے نال اٹھے تالے دے کوئی ای ہو جائے شای ماریے تالت رٹھے یتیم آدھے جگر کام ہو گا ہے ظالم دا بچہ اندھارے دے بیچہ ہاتھ ودا مرین دا ہا ہاتھ ودا مرین دا ہا منگی کر دعا شایلہ کئی یتیم دے والا ہی جگہ ظالم دا ہاتھنا اے دا ہاتھ اتھا آئے جتھا ما سونیاں سونیاں کنیاں دے دیا رون دے ودین دیا دن حیاء کر مہمانہ نالی سلوک تا نہیں کرینا اور جتنے بزرگ جوان بیٹھے رے ایک گال پوچھتا میں کوئی اللہ دے نہ آتے دا سو کیڑی باقی رات بچ دی بھائی کیا این آکھ ہے جو تسا سامکو مرحبا مرحبا اندے کھاری چھک ستونا ساری رات روپیہ دی جوڑی کو ہونسہ دون دینار ودھیری آئے جدہ صبح تھا یہ نا اے ظالم دا بچہ رسیاں چاہ کیا یا اے ادھے آؤ تھا کو دریا دی سہر کراوا جدہ اے ظالم دے بچے رسیاں کھولیاں نہیں کبھیرا اور سجے جھانگی آئیا لیاں کبے جھانگی آئیا جدہ اٹھے نی ظالم دے بچے ظلفائیں چاہاتھ رکھائیا جدہ دروازے تے دی آئے چھوٹے بھیرا کو دھکا دیتایا آدھے امہ دا جایا کوئی کپڑا گھننا آدھے کپڑا گھننا مہڈی پیشانی پھاٹ گئی ہے یہ ظالم دے بچے اپنے جوان بچڑے کو نال لائیا اپنے غلام کو نال لائیا جدہ دروازے تے بارو آئے پہلے ہی اپنے جوان پوتر کے ہتھیں دروازے دیتایا آدھے ہی جوڑی دسار دائیں کلم کرنا اپنے جوان بچڑے کو نال لائیا جیرے دو دے دینا آدھے پالو ہوتے چھوٹے میں دو وال وال کیا دے دیتایا آدھے جوانا جدہ تے دو دے دیتایا ساگو وسضا ویلا یاد آوے نایا آدھے وسضا ویلا کیرا یاد آنائے آدھے جوانا جدہ بتان کو درے ہاں سے ساگو ہی کو جوانا جہدہ نائل اکبرا جدہ ترے ہاں سے اونی صور ہمیں سے پہلا دیا آدھے نہ ساتھے دو دیتھائے ساکو اپنا اکبر یاد آگائے آدھے نہ ساتھے دو دیتھائے ساکو اپنا ماسلان دا اکبر یاد آگائے اندے پوتر تلوار ساٹھ گھتیے اپنے پیوتے لانت کی دیس آدھائی حیاء کار اپنا ظلمی دیکھ زہرات یلا دیدے اونی ظالم دے بچے تلوار اپنے غلام دے ہتھے لکھوے آدھائی جوڑی دے سارتائے کلم کرنا ہے یتیم جو ہائن ہیک قدم چیندے آئین بات تور تور کے غلام دے چہرے دو دے دی آئین انہوں نے سوال کر کے آدھائی بھالو دسو دسائی میں در کیا دے دے ریا آدھائی کیا دسو تے کو دیکھ ساکو بس دا ویلہ یاد آگائیا آدھائی کیڑا بس دا ویلہ آدھائی کیا دسو جدہ تے کو دٹھا سیا ساکو اپنا موزل یاد آگائیا سادا حکم وزلہ جنانہ بلالہ ازانہ دے دہا ساکو اپنا موزل یاد آگائیا موڈیاں پانگاں سنویاں آدھن ستے دو دٹھائے اس حضور بیا لیا دا 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 کوشش کرے گا زندگی دا نہیں پتا